پاکستان کا کونہ کونہ آرٹ اور آرٹسٹ سے بھرا پڑا ہے ٹرنڈو محمد خان سے تعلق ہے کہ نوجوان کا جن کا نام ہے بابر عظیمی اور وہ شاندار آرٹسٹ ہیں وہ کرتے کیا ہیں شیشے کی بوتلوں کے اندر برش کی مدد سے پینٹنگ کرنے کی صحیحیت رکھتے ہیں اور نوجوان نے بوتلوں کے اندر بانی پاکستان قائدہ از محمد علی جنار شاعر مشرق علام محمد اقبال سمید جو دیگر ملکی اور غیر ملکی اہم شخصیات ہیں ان کی تصاویر بنا رکھی ہیں اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں حیدر آباد سے سلیم اللہ شیخ یہ ہے ٹرنڈو محمد خان سے تعلق رکھنے والے نوجوان آرٹسٹ بابر عظیمی جو کہ پینٹنگ برش کی مدد سے شیشے کی بوتل کے اندر تصاویر بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اپنے پیش آورانہ فن کو بریوکار لاتے ہوئے انہوں نے ان بوتلوں کے اندر بانی پاکستان قائدہ ازم محمد علی جنار اور شاعر مشرق علام اقبال سمید متعدد نامور شخصیات کی تصاویر بنا رکھی ہیں بوتل کا جو کام ہے میں نے آسے 23 سار پہلے کیا رہا ہے 97 میں اور مطارف ابھی ہو رہا ہے اس زمانے میں یہ سنا تو چھون گیا تھا میں بھی کہ بوتل کے اندر کینیس پہ چلو ٹھیک ہے باندہ آنکھیں بند کر کے بھی کر سکتا ہے پیپر پہ بھی کر سکتا ہے بوتل کے انسائل نہ کئی سے کٹکی ہوئے نہ ڈل کی ہوئے تو کیسے ہوتا ہے تو کافی منتھ مجھے اس کو سچیڈی کرنے میں بھی لگ دیا پھر الحمدللہ مولا نے کامیاب کر دیا اس میں تو میں نے نیشنل انٹرنیشنل ہیروز جو ہیں سب ہی بنائے خاص طور پر کاجیدہ محمد علی جناب علامہ اکبال جوہر صاحب اور سر سائد احمد کان سب پاکستانی جتنے بھی بڑے ہیروز ہیں انٹرنیشنل ملدہ ٹیزہ ہو گئی اور کمینی ہو گئے اور اس کے علاوہ کافی سارے ہیروز جو ہیں میں نے پیٹ کی ہیں بابا رظیمی نہ صرف شیشے کی بوتل میں مصوری کا ہنر رکھتے ہیں بلکہ ان کے ہاتھ سے بنے فنپاروں کو پاکستان سمیت دنیا بھر کے مختلف ممالک میں برپور پذیرائی حاصل ہوئی ہے اور انہیں اس فن کے بدولت متعدد ایوارڈ سے بھی نوازت جا چکے ہیں میرا تو اہم تو یہ کام 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 اب آگے تو اللہ کوئی لے کے جانا ہے بابا رظیمی نے شیشے کی بوتل میں پینٹکس بنا کر آٹھ کی دنیا میں منفرد انداز سے کام کیا ہے اس نوجان کی حکومتی سطح پر اوصلہ بزائی کی جائے تاکہ یہ دنیا بر میں پاکستان کا نام روشن کر سکیں کیمرمنٹ شکل بلادی کے ساتھ سلیم علی شیخ ڈسکور پاکستان حیدر آباد تو یہ خوبصورت ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی بوتلوں کے اندر کتے خوبصورت انداز میں اتنی اکوریسی کے ساتھ انہوں نے وہ پکچرز بنائی ہیں جو دیکھ کر یقین ہوتا ہے کہ پاکستان میں آرٹ، کرافٹ اور آرٹسٹ کی کوئی کامی نہیں بلکل ایسی ہے بس ایک پلیٹفورم کی ضرورت ہے ان سب آرٹسٹ کو اور دسکورٹ پاکستان وہ پلیٹفورم ہوئیہ کر رہا ہے